ناظرین جیسا کہ ڈبلیو ڈبلیو ای کا رول رہا ہے چونتیس پینتیس سال سے یہ رول رہا ہے تیتیسویں ریسل مینیا جو اب آنے والی ہے رویل رمبل میں جو کھلاری تیس کھلاریوں میں سے سب سے لاسٹ میں رہ جاتا تھا وہ رویل رمبل سے ریسل مینیا میں اپنے چیلنج کرتا تھا ڈبلیو ڈبلیو ای کا اسی طرح ایج نے چیلنج کیا رومین رینز کو جو کہ پک ٹوکس کے نام سے جانے لاتے ہیں یعنی کہ سب سے بڑا کھلتا تو ناظرین اس بار مقابلہ جیسا کہ ایج اور رومین رینز کے درمیان تھا مقابلہ تو پہلے ہی بہت ٹکتا یقینا ایج اور رومین رینز دونوں ہی بہت جانباز اور خطرناک کھلاری ثابت ہوئے ہیں جیسا کہ ایج پہلے رینڈی اوڈن کے ساتھی رہے ہیں اس ہی طرح رومین رینز بھی شیلڈ کے کیپٹن رہے ہیں ناظرین جو مقابلہ اس طرف اس سمیک ڈاؤن میں ٹکتا تو دوسری طرف رومین بھی بو بی لیسلی اور ڈرو میکنٹائر کے درمیان بہت بڑا ہی تھماکہ ہو رہا ہے بو بی لیسلی نے جیسا کہ چیننج کر دیا ہے کہ میرے پاس جو ڈیو 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 ای کا یہ چیمپینشپ ہے ڈرو میکنٹائر تو کبھی جیت ہی نہیں سکتا یہ آج کا بچہ ہے اس نے بروک لیسنر کو ہرا دیا تو یہ سمجھ رہا ہے یہ بہت بڑا ریسلر ہے ناظرین یہ ریسلنگ کے درمیان اس طرح کا اس بار زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا ہے آج تک ایسا کسی ریسلر نے نہیں کہا جیسا کہ بو بی لیسلی ڈرو میکنٹائر کو کہہ چکے ہیں تو دوسری طرف ناظرین دونوں بڑے مقابلوں کی بات ہو رہی ہے دوسری طرف میں بات کر رہا تھا ایج اور رومین رینز کے درمیان جو مقابلہ تھا ناظرین اسی طرح رومین رین اور آپ کو جو وو کے فین ہیں انہیں معلوم ہے رومین رین اور ایج کے درمیان میچ تھا جو اسی طرح اس سے پہلے ییس نے یعنی کہ جو ڈینیل برائن کے نام سے جانے جاتے ہیں انہوں نے رومین رین کو چیننج کر دیا تو چیمپینشپ کا میچ اس طرح ہوا کہ جو رومین رین اور ڈینیل برائن کے درمیان میچ جیتے گا وہ آگے ریسل مینیا میں ایج کے ساتھ چیمپینشپ لڑے گا جیسا کہ آپ کو پتا ہے رومین رین بگ ڈوک کے نام سے جانے جاتے ہیں لیکن ڈینیل برائن کو آپ کو بھولنا نہیں چاہیے سن دو ہزار ستارہ سے لے کر سن دو ہزار بارہ تک یعنی کہ کچھ پیچھے چلے جائیں تو ڈینیل برائن خطرناک چیمپینشپ کے یونائٹی سٹیٹ چیمپینشپ اور یہ ووی چیمپینشپ کے سٹار رہ چکے ہیں اسی طرح ان کے درمیان مقابلہ تھا جیسا کہ ڈینیل برائن بلکل جیت چکے تھے رومین رین ہاتھ مار چکے تھے کہ میں ہاتھ چکا ہوں تو اتنی دیر میں ایج کی انٹری چیئر کے ساتھ ایج نے رومین رین کو بھی ایک چیئر ماری تو ڈینیل برائن کو بھی ییس جیت رہے تھے وہاں ہی رومین رین جیت چکے تو اسی طرح ییس اور ایج اور رومین رین کے درمیان بہت بڑی محالفت پیدا ہو گئی سب سے بڑی بات یہ کہ میں جو دھماکے دار بات آپ کو کہنے والا ہوں وہ بات یہ ہے کہ وو ای منڈے نائٹ رو جو گزر چکی ہے اس میں چیف سلیکٹر نے خطرناک بازی لگا دی ہے وہ بات یہ ہے کہ ڈینیل برائن کا بھی مقابلہ ان دو ریسل کے ساتھ چیمپینشپ میں سلیکٹ ہو چکا ہے جو مقابلہ ریسل مینیا میں ایج اور رومین رین کے ساتھ تھا یعنی کے پہلے دو چیمپینشپ تھی ایک طرف ڈرو میکنٹائر اور بوبی لیسلی کی یعنی کے چار لوگوں کی ریسلنگ تھی تو دوسری طرف رومین رین اور ایج کے ساتھ ڈینیل برائن کی بھی انٹری ہو چکی ہے جیسا کہ ایج بہت پریشان ہے کیونکہ ایج رومین رین کو ہرا کے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ڈیو ڈیو ای میں میرا نام ابھی بھی کافی ہے تو لیکن ڈینیل برائن کی انٹری دونوں ریسلر کو خطرناک ثابت ہو چکی ہے ناظرین دوسری طرف ہم بات کرتے چلیں ایک ذرا سی نظر دھڑاتے چلیں تو شون میک مین کا مقابلہ برون سٹومن کے ساتھ بھی آ چکا ہے جیسا کہ شون میک مین رین ڈیو اٹن کی جیسا کہ آپ کو پتا ہے بریو وائٹ کی خطرناک مارکس کے ساتھ انٹری ہوئی ہے بیلا کا عجیب سا سٹائل بیلا نے یہ چیلنج کر دیا ہے کہ جیسا کہ میں ہمیشہ سے جادو کر دیا ہوں اس بار بھی ریسل مینیا میں چیلنج ہوگا جو کہ میچ ہو چکا ہے رین ڈیو اٹن اور بریو وائٹ کے درمیان انہوں نے کہا ہے کہ رین ڈیو اٹن کا ہم شکل جو پچھلے ریسل کچھ منڈے نائٹ رو پہلے گزرا ہے اسی طرح اس بار بھی ان پہ جادو ہوگا رین ڈیو اٹن پہ اور ان کا ہم شکل آکے رین ڈیو اٹن کے ساتھ ریسلنگ کرے گا لیکن مارکس کے سٹائل میں بریو وائٹ کی پرسنیلٹی میں اور ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کرنا مت بھولئے گا شکریہ